مزفر آباد میں خوش سردی اور فضائی آلودگی کے باعث موسمی بیماریوں میں اضافہ ہو گیا ہے شہر کے بڑے ہسپتال عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں نزلہ دکام خانسی نمونیاں اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ستر فیصد سے زائد مریض رپورٹ کیے جا رہے ہیں اویرنس کمپین شروع کریں اس کے لیے پورا پرگرام لانچ کرنا چاہیے کمت کو سردیوں میں لوگ پانی زیادہ نہیں پیتے تو ایک تو خوشکی ہوتی اور اس کی وجہ سے انفیکشن زیادہ سپریڈ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ جب آپ کی ہائیڈریشن منٹین نہیں ہوتی تو آپ اپنی ہائیڈریشن منٹین کریں اپنی انٹیک جو ٹائیٹ ٹری انٹیک اور فلیوڈ انٹیک آپ بیلنس ٹھک ہیں تو بیمارین کا کہنا ہے کہ نونحال اور مومر افراد موسمی بیماریوں کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں اس موسم میں بچوں میں دیکھیں تو سانس کی بیماریاں نزلہ زکام سب سے پہلے تو یہ وائرل انفیکشنز بہت زیادہ ہیں اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں اگر یہ سی او پی ڈی بہت سویر ہو جائے تو بیسیکلی وہ پیشنٹ ریسپیریٹری فیلیر میں چلے جاتے ہیں ان کا نظام تنفس پورا کام نہیں کرتا جس ان کو پوری آکسیجن کی سپلائے نہیں مل پاتی تو بیمارین نے خبردار بھی کیا ہے کہ موسمی بیماریاں علاج احتیاط اور بروقت تشریف نہ ہونے کے سبب پیچیدہ مرض کی صورت اختیار کر سکتی ہیں دوردرات دہی علاقوں میں موسمی بیماریوں کے علاج معالجے کی سہولت میسر نہ آنے کی وجہ سے بھی مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیمرویر محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد